اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة یونس سورة یونس ترطیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی دسویں سورہ مبارکہ ہے اس کی ایک سو نو آیات ہیں اور گیارہ رکو ہیں یہ سورہ مبارکہ گیارویں پارے میں موجود ہے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نادل ہوئی اس کا نام یونس اس لئے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اس سورہ مبارکہ کی ابتداء حروف مقتات علی اللہ راہ سے ہوتی ہے ایک شخص حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجید پڑھائیے آپ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تین صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں علیہ وآلہ وسلم راہ ہے اس نے کہا میں بڑا ہو چکا ہوں میرا دل سخت اور زبان موٹی ہوگی ہے اس لئے اس قدر نہیں پڑھ سکتا آپ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر حابیم والی تینوں صورتیں پڑھا کرو اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی آپ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آپ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مصبیحات میں سے تین صورتیں پڑھا کرو اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجئے آپ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورت الزلزال سکھائی جب آپ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بیجا میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا سنن ابی دعود سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید عقیدہ رسالت قیامت کا دلائل کے ساتھ اسبات اور مشرقین کے اقائد باطلہ کی تردید ہے بنیادی مزمین میں سورت یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن جیت کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالی نے نبی کریم حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے لیکن وہ زد اور آنات کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساہر قرار دیتے ہیں سورت یونس میں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا چاند کی منتلیں مقرر فرمائیں تاں کہ تم سالوں کو گنتی کر سکو اور حساب معلوم کرو اسی طرح دن اور رات کی تحلیق فرمائیں اور زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں موجود ہے ان سب کی تحلیق میں اللہ تعالی نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالی ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزر ہی راحت و لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ اور سال ایک گھڑی کی طرح محسوس ہوں گے ان کے معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے وہ کہیں گے تم ہماری بات نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ ہر شخص کو اپنے عمال کا پتا چل جائے گا جو اس نے آگے بیجے تھے کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بد پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا کانوں اور آنکھوں کو بنانے والا زندہ کو مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا اور ہر عمر کی تدبیر فرمانے والا صرف اللہ تعالی ہے اس کے باوجود یہ اللہ تعالی سے نہیں جڑتے اسبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان فرمائے گی ہے کئی قرآن مجید کوئی منگرد کتاب نہیں اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہو تو اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے لیکن یہ کفار اپنے باوجداد کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں نبی کریم حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے عمال کے خود ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمال کا ذمہ دار ہوں آپ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے صورت یونس کے آخر میں متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے نبی کریم حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تسلی دی گئی کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک قوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشے کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکشے اکوام کو تباہ و برباد کر دیا صدق اللہ العظیم